ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرداز مارہا آپ کے لئے پیش خدمت ہے کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت کیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں آئیے کہانی کی طرف چلتا عام لباس کے اوپر پہنا گلی سوٹ گو چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا مگر چھپاؤ کے لئے بہت ضروری تھا گلی سکوٹلینڈ میں استعمال ہونے والی ایک اسطلاح ہے جو ایک زمانے میں ان خاص داروگوں کے لئے استعمال ہوتی تھی جو اپنے بادشاہ کی زمینوں میں ناجائز طور پر شکار کھیلنے والوں سے حفاظت کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ گلی گھاس میں مکمل طور پر چھپ کر بلا حرکت پڑے رہتے اور ہرن کا انتظار کرتے مناسب وقت آنے پر کود پڑتے اور اسے ہاتھوں سے دبوچ لیتے پھر بادشاہ کے حضور پیش ہو کر ہرن کا تحفہ دیتے اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے اسی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کل کے دور میں سنائپر اپنے آپ کو دشمن سے بجانے کے لئے اپنے اردگرد کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں آج کے جدید دور میں گلی سوٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مختلف ممالک آلہ درجے کے گلی سوٹ تیار کر رہے ہیں جو ہر علاقے میں استعمال ہو سکتے ہیں ترقی آفتہ ممالک کے سنائپر یہی گلی سوٹ استعمال کر رہے ہیں میں گلی سوٹ اتارے بغیر چلتا گیا وہاں سے میں جتنا جلد غائب ہو جاتا اتنا بہتر تھا جلد ہی دشمن نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لینا تھا پکڑے جانے کی صورت میں انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی عقل بینا کی ضرورت نہیں تھی میں نے چشمے والا راستہ ہی اختیار کیا تھا چشمے کے قریب رکھ کر میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور وارٹر بوٹل بھر کر آگے بڑھ گیا چشمے سے فرلانگ بھر آگے جا کر اترائی شروع ہو جاتی تھی اترائی شروع ہوتے ہی میری رفتار خود بخود بڑھ گئی چونکہ میں باقاعدہ کسی راستے پر نہیں جا رہا تھا اسی لیے سمت کی درستی کے لیے میں گاہے گاہے کمپس پر بھی نگاہ ڈال لیتا اونچے نیچے اور ٹیڑے میڑے رستوں سے گزر کر میں نے تین کلومیٹر کا فاصلہ تیکیا اور ایک خوشک نالے کے قریب پہنچ گیا نالے کے درمیان بارشی پانی کے گزرنے کی وجہ سے ریت اوپر آئی تھی اور ساتھ میں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے جاڑیاں وغیرہ نالے کے کنارے پر موجود تھی درمیانی علاقہ صاف تھا نالے کی چوڑائی پچاس آٹھ گز کے بقدر تھی اور بدقسمتی سے وہاں سے سات آٹھ سو اگز کے فاصلے پر موجود ٹیکری پر انڈین آرمی کے ایک سیکٹر کا بیس موجود تھا جہاں سے نالے کا یہ درمیانی حصہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا جاڑیوں کے اندر لیٹ کر میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی بیس پر غیر معمولی چہل پہل دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ ان تک بریگیڈر پرکاش کے حلاق ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے دس آدمیوں کا ایک دستہ مجھے بیس سے نیچے اتر کر نالے کی سمتاتہ دکھائی دیا وہ یقینا جائے وقوعہ کی جانب روانہ تھے تمام کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھے وہ نالے میں اتر کر میری جانب بڑھنے لگے ان کے پیچھے ایک اور دستہ تھا جو نالے میں آنے کی بجائے سیدھے رستے پر چلتے ہوئے وقوعہ کی جانب بڑھتا گیا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا تھا ورنہ یقینا ان سے رستے میں مڈ بھیڑ ہو سکتی تھی اور ایسی صورت میں میرا مارا یا پکڑا جانا یقینی تھا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہیں چھپا رہوں دوربین سمال پیک میں ڈال کر میں جلدی سے جھاڑی کے مزید اندر کھسک گیا جھاڑی کے تنے کے قریب پہنچ کر میں بالکل ساکت لیٹ گیا یوں کہ اپنے سانس کی آواز خود مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا جلد ہی ان کی باتوں کی مجھے آواز آنے لگی وہ پنجابی اور ہندی دونوں زبانوں میں باتیں کر رہے تھے پنجابی بولنے والے شاید سکھ تھے ان کے قریب آنے تک جھاڑی کے تنے اور شاہوں پر پھرتے ہوئے چونٹوں نے میرے بدن پر مٹرگشت شروع کر دی تھی ایسی حالت میں عام بندہ چونٹیوں کو بدن سے دور چھٹکنے سے باز نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ بہت بے دردی سے کارتے ہیں میرے کان کی عقبی جانب اور ناک کی جڑ میں بھی دونے بڑے مزے سے دانت گار رکھے تھے مگر میں نے پلک تک نہ جھپ کی تھی ایسی حالت میں تو سنائی پر ایک بچھو کو بھی خود سے دور نہیں چھٹکتا کم از کم آٹھ دس بندے ہوں گے میری سمات سے گزرنے والوں کا پہلا مکمل اور واضح فقرہ یہی ٹکرایا ایک دوسری آواز نے اس کی تردید بھی کی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ جوڑیوں کی صورت میں روانہ تھے اپنے ہتھیار انہوں نے تیار حالت میں پکڑے ہوئے تھے ایک آدمی نالے کی دائیں اور دوسرا بائیں سمت کی نگرانی کر رہا تھا یار اچھا ہوا بریگیڈیر پرکاش سے تو جان چھوٹی خجل خوار کر کے رکھا تھا بے غیرت نے یہ دوسری جوڑی کے آدمی کی آواز تھی اس کے ساتھ ہی نے جواب دیا اس کی تو خیر ہے بلکہ میجر سورن کی موت بھی قابل برداشت ہے مگر کرنل جگجیت سنگھ بہت اچھا انسان تھا گات لگانے والے تو بس بریگیڈیر پرکاش کے لیے ہی آئے ہوں گے مگر اس کی آواز مادوم ہوتی گئی اور تیسری جوڑی کی آواز میری سمات سے ٹکرانے لگی اگر ان کی تعداد واقعی آٹھ دس ہے تو ہم دس بندے انہیں کیسے روکیں گے اس کے ساتھ ہی نے جواب دیا دوسری پارٹی سیدھے رستے پر جا رہی ہے اور باقی سیکٹرز سے بھی پارٹیاں روانہ ہیں سارے علاقے کا گھراؤ کر کے تلاشی لی جائے گی کمانڈوز پلٹون بھی بلائی جا رہی ہے چوتھی جوڑی کا ایک آدمی انہی جھاڑیوں میں جہاں میں چھپا ہوا تھا رکتا ہوا بولا میرا خیال ہے یہ جگہ مناسب ہے اس کے ساتھ ہی نے جواب دیا اچھا جلدی کرو میں آگے جا رہا ہوں تم فارغ ہو کر آنا ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ جھاڑی کی آڑ میں آ کر اپنی پینٹ کھولنے لگا آخر جوڑی کے ایک آدمی نے مسکرا کر کہا سوریش تیری پینٹ ابھی سے ڈیلی ہو گئی ہے اس کے دوسرے ساتھی کا کہہ کہا اس کے ساتھ شامل تھا سوریش جوابن بولا یار صبح سے پیٹ خراب ہے اب آپ لوگ مزاق کی اڑاؤ گے وہ آگے گزرتے چلے گئے جبکہ سوریش پینٹ کھول کر اتمنان سے بیٹ گیا اس کا رخ میری جانب تھا مگر اس کی نگاہیں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ تھی میں اس وقت چھاڑی کا حصہ بنا ہوا تھا میرے بدن کا کوئی جز بھی گلی سوٹ سے باہر نہیں تھا سر پر رکھی ہوئی ٹوپی نے پورے چہرے کو ڈھاپ رکھا تھا مخصوص سیاہ رنگ کی کریم میں نے پورے چہرے پر تھوپی ہوئی تھی سنائپر رائفل پر بھی میں نے سبز رنگ کے کپڑے کی کترنے اس انداز سے باندھی ہوئی تھی کہ سوائے رائفل کے دھانے کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اچانک فضا میں وائرلس سیٹ کی آواز گونجی یقیناً سوریش کا واکی ٹاکی بول رہا تھا نمبر فائیو دوسری آواز نے اپنی جگہ بتائی سفید نالا جنگل موڑ یقیناً اس نالے کا کوڑ نام سفید نالا تھا میری موجودہ پوزیشن سے وہ نالا جنوب کی جانب بڑھ رہا تھا نالے کی مغربی طرف ان کا سیکٹر بیس تھا بیس کے نیچے بھی چھدرے چھدرے درخت موجود تھے مگر مشرقی طرف کافی گھنے درخت پھیلے تھے جو نالے کے ساتھ دور تک چلے گئے تھے جنوب کی طرف مڑنے کے بعد نالے کی چوڑائی دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اور درخت بتدریج ٹیکریوں تک پھیل گئے تھے ان میں چیڑ اور دیار کے بلند و بالا درختوں کے ساتھ ساتھ چھاڑی نمہ درخت بھی موجود تھے تنک کے سدہ بہار درخت بھی بکسرت بکھرے ہوئے تھے اور انہی درختوں کے جنگل میں میں اپنے استاد صادق کو چھوڑ گیا تھا سنائپرز کے نکتہ نظر سے اب یہ علاقہ محفوظ نہیں رہا تھا مگر اپنے ساتھی کو ساتھ لینا نہائیت ضروری تھا اگر حوالدار صادق وہاں چھپنا ہوتا تو یقیناً میں نے نالے نالے میں آگے بڑھ جانا تھا اور دشمن کے اس علاقے کو گھیرنے سے پہلے میں کہیں دور نکل گیا ہوتا اپنے ساتھیوں کو چوکنہ ہونے کی ہدایت دے دو اور تمام کو بتا دو کہ یہاں صرف ایک بندے کی موجودگی کے آثار ملے ہیں وہ بہت اچھا نشانے باز اور منجہ ہوا سنائپر ہے اس ایک ہی نے ہمارے آٹھ آدمیوں کو شہید کر دیا ہے اس لیے احتیاط سے کام لیں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے جنگ میں ہلاک ہونے والے سپاہیوں کو شہید کہنے لگے ہیں نمبر فائیو نے گویا بات سمجھ جانے کا اقرار کیا روجر کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کی فورا اطلاع دینا احکام دینے والے نے اسے آوٹ کہتے ہی دوسری پارٹی کو پکارنا شروع کر دیا جواب ملا نالا روڈ جنکشن پوری بات دھورانے کی ضرورت اس نے اس لیے بھی محسوس نہیں کی تھی کہ نمبر فائیو سے ہونے والی گفتگو نمبر سکس بھی سن رہا تھا روجر نمبر سکس کی طرح سے سمجھ آنے کی اطلاع ملنے پر وہ اسے بھی لسننگ پر رکھ کر تیسری پارٹی سے بات کرنے لگا اس مرتبہ اس نے نمبر سیون کو پکارا تھا مگر نمبر سیون کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی یقیناً وہ ہم سے دور تھا کنٹرول کی مختلف پارٹیوں کو پکارنے کی آواز فضا میں گونچتی رہی گفتگو جاری رہی جہاں میں چھپا بیٹھا تھا اور اس کی بدبختی کہ میں نے اسے چونکتے دیکھا مسلسل اس جانب گھورنے پر اسے میری حییت نے چونکا دیا تھا یوں بھی میں افرہ تفری میں چھپا تھا اس لیے جھاڑیاں وغیرہ اپنے اوپر نہیں ڈال سکا تھا بیلٹ باندھے بغیر وہ زمین پر پڑے اپنے ہتھیار کی طرف متوجہ ہوا اس کے ہتھیار سنبھالنے تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے ٹھک کی آواز کے ساتھ اس کے سر میں روشن دان کھل گیا وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا میں جلدی سے جھاڑی سے نکلا اس کی لاش کو گھسیٹ کر جھاڑی میں پھینک دیا اس کا واکی ٹاکی سیٹ مجھے کارامد لگا واکی ٹاکی سیٹ ماہ اضافی بیٹری اٹھا کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے میں نے اس کے جانے والے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی وہ فرلانگ بھر آگے نکل گئے تھے دوربین نکال کر میں نے بیس کی طرف نگاہ دوڑائی ایک آدمی مجھے ٹہلتا ہوا نظر آیا اس جگہ سے نالا عبور کرنے میں دیکھے جانے کا سخت خطرہ تھا میں جھاڑیوں کی آڑھ لے کر بیس کی طرف روانہ ہو گیا واکی ٹاکی سیٹ کی آواز کم کر کے سیٹ میں نے آن رہنے دیا تھا جلد ہی سیٹ سے سوریش کو پکارا جانے لگا نمبر فائی فورنک نیم سوریش اوور کبھی وائرلیس سیٹ سے واسطہ نہیں پڑا ان کی اطلاع کے لیے بتلاتا جاؤں کہ وائرلیس سیٹ پر جب ایک طرف سے بات ہو رہی ہو تو سننے والا بات نہیں کرتا یہاں تک کہ بولنے والے کو اوور کہہ کر اگلے کو موقع دینا ہوتا ہے اس زمن میں یہ بھی یاد رہے کہ کنٹرول اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ موجود تمام پارٹیوں کو کنٹرول کر رہا ہوں اور وائرلیس پر پیغام بھیج رہا ہوں وہ کنٹرول کو جواب دینے لگا نمبر فائیو نک نیم سوریش کہاں گیا ہے اور جواب کیوں نہیں دے رہا وہ رفعہ حاجت کے لیے رکا تھا پندرہ بیس منٹ ہونے کو ہیں پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دے رہا میں نے اس کے تلاش میں آدمی بھیج دیا ہے اکیلا آدمی نہیں بھیجنا تمام کو واپس لے کے جاؤ ہری اپ اینڈ جلدی سے اوکے ریپورٹ بھیجو کنٹرول سے بولنے والے کا لہجہ کافی سخت اور تم بھی ہی تھا روجر نمبر فائیو جلدی سے بولا مگر کنٹرول کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا ان کی گفتگو سن کر میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی تھی تھوڑے دیر بعد میں بیس کے نیچے سے ہو کر نالا اوبور کر رہا تھا اس جگہ میں بیس سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نالے میں موجود دشمن کی نظر سے بھی اوچھل تھا نالا اوبور کر کے میں جو ہی جھاڑیوں میں گھسا واکی ٹاکی ایک مرتبہ پھر بول اٹھا نمبر فائیو فور کنٹرول اوور اس کے آواز سخت گھبرائی ہوئی تھی یس اوور کنٹرول کی یہ آواز آئی نمبر فائیو گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا سورش قتل ہو گیا ہے اوور ہری اب پوزیشن لے لو وہ یہیں کہیں چھپا ہے میں باقی پارٹیاں بھیج رہا ہوں جوانوں کو کہو آڑ میں رہیں اوور نمبر فائیو نے کہا روجر کنٹرول فور لالی سیکٹر بیس اوور کنٹرول یقیناً اسی بیس کو رابطہ کر رہا تھا جہاں سے میں گزر کر آیا تھا بیس فور کنٹرول سینڈ یو میسیج اوور کیا اپنے آدمی تمہاری نظر میں ہیں اوور یس مجھے نظر آ رہے ہیں اوور کیا ان کے علاوہ کوئی حرکت نظر آ رہی ہے اوور نو اب تک تو نظر نہیں آئی جیسے ہی نظر آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا اوور اوور انڈ آل یہ کہہ کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو سفید نالے کی طرف اکٹھا ہونے کی ہدایت جاری کرنے لگا میں نے ان کی گفتگو کے اختتام پر واکی ٹاکی کو بند کر دیا کیونکہ مسلسل چلنے پر بیٹری نے ختم ہو جانا تھا گو ایک اضافی بیٹری میرے پاس موجود تھی مگر پھر بھی اقل مندی کا تقاضی یہی تھا کہ میں واکی ٹاکی کے استعمال میں کفائیت شیاری سے کام لوں ان کی گفتگو نے میرے قدموں میں بجلی بھر دی تھی میں جتنا جلدی وہاں سے غائب ہو جاتا بہتر تھا اگر ایک بار وہ جنگل کو گھیرے میں لے لیتے تو یقیناً میں نے چوہے دان میں فنس کر رہ جانا تھا بلکہ میرے ساتھ استاد صادق نے بھی مارا جانا تھا کلومیٹر بھر سفر طے کرنے کے بعد میں تھوڑا سا رکا سمال پیک سے نقشہ نکال کر میں نے اپنی سمت درست کی اور پھر چل پڑا جلدی مجھے امدادی نشان نظر آ گیا یہ چیڑ کا ایک بلند درخت تھا جس کے تنے پر میں نے جاتے وقت مخصوص نشان لگایا تھا وہ درخت نظر آتے ہی میرے لئے رستے کی شناخت آسان ہو گئی تھی اس درخت سے دو سو قدم جنوب کی جانب ایک چھتری نمہ درخت جو ذرا سا مشرق کی جانب جھوکا ہوا تھا نشان راہ تھا چھتری نمہ درخت کے بعد چیڑ کا ایک ٹوٹا ہوا درخت اسی سیدھ میں موجود تھا آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ درخت نصف تنے سے کٹ گیا تھا ایک نشان مل جانے کے بعد باقی نشان ملتے چلے گئے ٹوٹے ہوئے تنے والے درخت سے آگے مجھے پندرہ بیس منٹ لگے اور اس کے بعد میں ٹھیک اس مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے استاد صادق کو چھوڑا تھا استاد صادق میں نے ہر احتیاط بالا اطاق رکھ دی اور اسے آواز دی میرے پاس وقت بہت کم تھا ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریس کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا میں یہاں ہوں مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی تھی میں نے آواز کی سمت کا تائین کرتے ہوئے اس طرف نگاہ دوڑائی وہاں تین درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہتا چلیں سر ہمیں فل فور یہاں سے دور جانا ہوگا ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آیا اس نے چھوٹتے ہی پوچھا مشن کا کیا ہوا سر الحمدللہ کامجاب لوٹا ہوں مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے ہمیں چلنا چاہیے زشان مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو گئے ہیں پاؤں سوج گیا ہیں اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا اس کی آواز میں گہرے تاثف کی جھلک تھی مگر سر تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا اس نے کہا میری مانو تو نکل جاؤ کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہت بہتر ہوگا اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ وہ قطع قلامی کرتے ہوئے بولا یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے ہیں میں نے اتمنان سے کہا صحیح کہا ویسے مجھے امید ہے کہ ان درختوں پر دو آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے بے وقوف مت بنو زیشان اس نے مجھے ڈانٹا اگر یہ بے وقوفی ہے تو میں بے وقوف پھلا میں رائیفل کنتے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا جانتے بھی ہو ایک سنائپر تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اتنی محنت کے اور خرچ کے بعد کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا میں نے اتمنان سے جواب دیا یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ زچ ہو کر بولا وہ مشن تھا میں ایک مضبوط شاخ منتخب کر کے چھپنے کے لیے مچان بنانے لگا اور یہ عبادت ہے زیشان آپ اچھا نہیں کر رہے استاد جی ایک بات کہوں کہو آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں ہم وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا اچھا تفصیل نہیں سنو گے وہ بیبزی سے بولا سنا دو یار اور میں اسے تفصیل سے اپنی کاروائی کے بارے میں بتانے لگا اس دوران میرے ہاتھ کام سے غافل نہیں ہوئے تھے میری بات ختم ہوتے ہی اس کے موہ سے بے ساختہ تعریفی کلمیں ادا ہوئے شاباش آپ نے امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے زیادہ کی توقع ایک منجھے ہوئے سنایپر سے بھی نہیں کی جا سکتی لیکن اب کیا کریں گے میں مستفسر ہوا میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں میں نے کہا اسے رائے کا اظہار نہیں لٹھ مارنا کہتے ہیں وہ پھیکی مسکراہت کے ساتھ بولا تو سمجھ لو اب ہم لٹھ مارنے جوگے ہی رہ گئے ہیں میں نے واکی ٹاکی نکال کر اسے دکھایا اچھا یہ دیکھو وہ بولا یہ آخری مقتول سے چینہ ہے نا میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا آج جی ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے اس نے تاثف بھرے انداز میں کہا استاج جی میں مجبور تھا ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے اب ان کی ساری توانائیاں اس جنگل کو گھیرنے میں صرف ہوں گی میں نے کہا ہاں میں نے ان کی گفتگو وائرلیس پر سنی ہے وہ جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اچھا اب اسے آن کرو تاکہ پتا چل سکے کہ ہم کب تک ان کے حدتے چڑھنے والے ہیں میں نے کہا یہ بدچگونی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی اور ساتھ ہی میں نے واکی ٹاکی آن کر دیا مگر دشمن کی کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی چند لمحے تک خالی شائع شائع سننے کے بعد استاد صادق بولا غالباً انہیں واکی ٹاکی کے غائب ہونے کا پتا چل گیا ہے اور انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر دی ہے مگر اسی وقت واکی ٹاکی سے اُبھرتی کنٹرول کی آواز نے استاد کامران کے اندھیشے کو جھٹلا دیا وہ کال سائن نمبر 5 اور نمبر 6 سے ان کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا پتا چلا کہ وہ دونوں گروپ جنگل کی مغربی طرف سفید نالے میں پوزیشن لے چکے ہیں جنوبی سمت قریباً 8-10 کلومیٹر دور ایک اور گروپ پہنچ گیا تھا جو اگلے مورچوں سے ایک ایک دو دو آدمی اکٹھے کر کے جمع کیا گیا تھا اس گروپ کے ساتھ کنٹرول کا رابطہ کسی بڑے وائرلس سیٹ پر تھا کیونکہ وہ لوگ واکی ٹاکی کی رینج سے دور تھے ان کی بابت شمالی اور مغربی اطراف میں موجود پارٹیوں کو کنٹرول نے آگاہ کیا تھا کنٹرول بار بار انہیں احتیاط سے حرکت کرنے کی تلقین کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک سنائپر کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے تھے ایک ایسا سنائپر جو ان کے نو بندوں کو حلاک کر چکا تھا بس اب بند کر دو استاد صادق نے مجھے واکی ٹاکی بند کرنے کا اشارہ کیا تھوڑے دیر کے بعد صورتحال معلوم کریں گے مسلسل آن حالت میں رہنے پر بیٹری جلد ختم ہو جائے گی اس کی ایک اضافی بیٹری بھی ساتھ لائیا ہوں میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا مگر واکی ٹاکی آف کرنا میں نہیں بھولا تھا ہم کہہ کر اس نے کسی بھی قسم کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا تھا سورج کافی دیر ہوئی پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا اب اندھیرہ گہرا ہونے لگا تھا شاید وہ رات کو جنگل میں گھسنے کی کوشش نہ کریں میں نے اندازہ لگایا حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر ان کا گہراو مکمل ہو چکا ہے تو وہ صبح تک کاروائی کو موخر کر سکتے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری رات انتظار کرنے میں ان کا نقصان ہے میں نے پوچھا وہ کیسے ظاہر ہے ہمارا جنگل میں چھپا ہونا ایک اندازہ ہی تو ہے اور اندازوں کا غلط ہونا حیران کن نہیں ہوتا میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا آپ کے پاس پانی موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے وہ بولا تھوڑا سا ہے چاہیے میں نے نفی میں سر ہلایا نہیں میری وارٹل بارٹل بھری ہوئی ہے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی پڑے گی نامعلوم کب تک چھپنا پڑے میں نے انکشاف کیا چشمے کی جگہ مجھے معلوم ہے مگر فاصلہ زیادہ ہے چشمے تو یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں البتہ انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوگا اگر نقشے میں موجود ہوئے تو پھر ان کی تلاش آسان ہوگی یہ عارضی اور چھوٹے چشمے ہیں یہ نقشے پر ظاہر نہیں کیے جاتے ہم کچھ کھانے کا موڈ ہے میں نے پوچھا ہم اس نے مزاہی انداز میں کہا کچھ تو یوں کہہ رہے ہو جیسے دسیوں کھانے یہاں موجود ہیں میں کھسی آ کر بولا سر کچھ نہ کچھ تو موجود ہے نا وہ بولے اچھا فیلحال گفتگو سے پرہز کرو نائٹ ویژن سائٹ سے چاروں جانب کے علاقے کو یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو کیا پتہ دشمن پیش قدمی کر رہا ہو میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا نائٹ ویژن سائٹ کی کیا ضرورت ہے میرے پاس وائرلس سیٹ موجود ہے چند لمحوں کی شاہ شاہ کے بعد ایک آواز اوبری کنٹرول فور آل سٹیشن اوکی رپورٹ دیں گے نمبر فائیف نمبر فائیف نے آلفابیٹ کی زبان میں جواب دیا آسکر کلو اوکی نمبر سکس کنٹرول نے اگلا کال سائن پکارا نمبر سکس آسکر کلو نمبر سکس نے جواب دیا وہ فردن فردن تمام پارٹیوں کو پکارتا گیا اور متعلقہ پارٹی لیڈر جواب دیتا گیا سب اچھا کی رپورٹ لے کر اس نے تمام پارٹیوں کو اگلے حکم کے انتظار کا مجدہ سنایا یقیناً اس نے پارٹیوں کو آگے بڑھنے یا اپنی جگہ پر رات گزارنے کے انتظار کرنے کی بابت حکم سنانا تھا میں بھی واکی ٹاکی بند کیے بغیر مہوے انتظار رہا دس پندرہ منٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام پارٹیوں کو اپنی جگہ پر ٹھہرے رہ کر صبح صویرے تک پیش قدمی کی کارروائی موخر کرنے کا حکم سنا دیا گیا میں نے واکی ٹاکی بند کرتے ہوئے کہا مطلب وہ ڈر گئے ہیں نئی یار ایک سنائپر کو رات کے وقت اس جنگل میں ڈھونڈنا یقیناً بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہیں انہوں نے جنگل کو تقریباً کھیرے میں لے لیا ہے کل دن کی روشنی میں اتمنان سے اپنا شکار ڈھونڈ لیں گے میں نے کہا اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کیا ہم یہیں بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہتے وہ بولا تو کہاں جاتے میں نے کہا اس جنگل سے نکل بھاگتے وہ جتنی بھی کوشش کر لیں چپے چپے پر اپنے آدمی تائینات نہیں کر سکتے ان کے گھیرے میں کئی شگاف ہوں گے وہ بولے زیشان آتے وقت دشمن کی بے خبری میں ان رستوں سے گزرنا اتنا مشکل نہیں تھا ہم نے نقشے کو بھی بس سرسری انداز میں دیکھا تھا آج دن کو میں بڑی باریکی سے علاقے کا نقشہ کھنگال چکا ہوں اس جگہ کے مشرقی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے جنگل کی جانب سے سارا سلسلہ سیدھی کھڑی چٹانوں پر مشتمل ہے جنہیں نقشے کی زبان میں اسکاپمنٹ کہتے ہیں اور ایسی چڑھائیاں کوئی کو پہما ہی سر کر سکتا ہے مغربی جانب ان کے کسی سیکٹر کا بیس ہے غالباً آپ جسے لالی سیکٹر بتلا رہے تھے اور اسی پہاڑی سلسلے پر ان کی دو اور پوسٹیں بھی موجود ہیں سادہ لفظوں میں کہوں تو اس جانب سے اس وقت بھاگ نکلنا جبکہ پوسٹوں کے سنتری چوکننا ہوں نہائیت دشوار بلکہ ناممکن ہے شمال کی جانب تنگ درے کی روڈ اور سفید نالا ہے یہ دونوں رستے کھلی کتاب کی ماند ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ راستہ دشمن کے علاقے کی طرف جاتا ہے کوئی بیوقوف ہی اس سمت نکلنے کی کوشش کرے گا اب رہ گئی جنوب کی سمت تو اس جانب چپے چپے کی نگرانی کوئی مشکل کام نہیں ہے سر آپ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں بس صورتحال کا صحیح تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا چھوڑیں سر پیٹ پوجا کرتے ہیں میں نے سمال پیک سے بھونے ہوئے چنے کی بسکٹ نکال کر کھانا شروع کر دیئے یہ غزائیت سے بھرپور بسکٹ تھے چند بسکٹ ہی آدمی کو چوبیس گھنٹے کی توانائی مہیا کر دیتے تھے یہی بسکٹ استاد سادی کے پاس بھی موجود تھے میری ترغیب پر اس نے بھی بسکٹ چبانے شروع کر دیئے اس نے بسکٹ کھا کر کہا پانی مجھے بھی پیلانا یہ لیں پہلے آپ پیلیں میں نے اپنی جگہ سے سرک کر وارٹر پائپ اس کی جانی بڑھا دیا بہت میٹھا پانی ہے اس چشمے کا سیر ہو کر پانی پینے کے بعد اس نے وارٹر پائپ میری جانی بڑھا دیا واقعی سر بہت امدہ پانی ہے اچھا اب آرام کر لو کیونکہ صبح ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکیں گے ٹھیک ہے مگر پہلے آپ کا پاؤں دیکھ لوں میں استاد سادی کی طرف بڑھ گیا واقعی اس کا پاؤں کافی سوجا ہوا تھا سوجن پنڈلی تک پھیل گئی تھی اس کا علاج کسی ہسپتال ہی میں ممکن تھا میں نے اپنی جگہ واپس آ کر آنکھیں بند کر لیں میرے آسا اب جتنے بھی مضبوط ہوتے میرا پہلا مشن تھا اور ایسے حالات سے پہلی بار میرا واسطہ پڑ رہا تھا گزشتہ رات کی طرح مجھے اس رات بھی بس واجبی سینیند آئی بار بار آنکھ کھل جاتی تھی چند بار میں نے واکی ٹاکی آن کر کے دشمن کو بھی سننے کی کوشش کی بس ایک مرتبہ انہیں سب اچھا دیتے ہوئے سنا اس کے علاوہ خاموشی چھائی رہی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں